اسلام علیکم آج ہم کریں گے معجز ایکسرسائز 1.4 کا question number 5 جو کہ ہمارے پاس ہے if a is equal to 1 1 0 0 and b is equal to 0 1 0 0 then show a b is not equal to b a اب یہ ہمارے پاس question ہے اور اس میں ہم نے a b کو multiply کرنا ہے اور پھر بھی یہ کو multiply کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا ان دونوں کی آنسر آپس میں equal نہیں ہے تو اس کے لئے اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں پہلے ہم a b solve کریں گے اس کے لئے ہم نے a اور b matters دونوں لکھ لینی ہے اور پھر اسی طرح first column کو first element کے ساتھ multiply کریں گے پھر plus کا sign ڈال کے جو ہمارا second column ہے اس کو نیچے second element کے ساتھ multiply کر لیں گے سیم اسی طرح پھر ہم again first column کو second column کے first element کے ساتھ multiply کریں گے اور پھر second column کو second element کے ساتھ multiply کر لیں گے اور پھر ان کو multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آ جائیں گے zero zero then zero zero one plus zero and zero plus zero اب ہم ان کو اور آگے solve کر لیں گے اور اس طرح ان کو add کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا zero one zero zero اور یہ ہمارے پاس اس کی left hand side solve ہوگی ہے اب ہم right hand side کو solve کریں گے اور اس کے لئے ہم نے b a کرنا ہے b matrix ہم نے پہلے لکھ لینی ہے اور پھر ہم نے a matrix لکھنی ہے اب سیم ان کو جیسے ہم نے اوپر elements کو multiply کیا تھا ان کو بھی multiply کریں گے اور یوں multiply کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا zero 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 اور یہاں پہ ہمارے پاس جو first one plus answer آیا ہے وہ answer second answer کے ساتھ match نہیں ہو رہا تو ہم لکھ لیں گے from equation one and equation two a b is not equal to b because left hand side is not equal to right hand side اب ہم solve کر لیں گے question number six کو جو کہ ہمارے پاس ہے کہ a matrix given ہے اور find کرنے ہم نے a multiply by a یعنی a matrix کو ہم نے a matrix کے ساتھ multiply کر لینے ہیں تو اس کے لیے ہم matrix کو two time لکھیں گے اور پھر اسی طرح first column کو پہلے first element کے ساتھ multiply کریں گے پھر plus کا sign ڈال کے second column کو second elements کے ساتھ multiply کریں گے first row کے first column کے پھر same اسی طرح first column لکھیں گے اور اس کو second column کے first element کے ساتھ multiply کریں گے plus کا sign ڈال کے second column لکھ کے اس کو second element کے ساتھ multiply کر لیں گے اور یوں multiply کرنے سے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 1 1 0 0 اور یہ ہوگا ہمارا آنسر